ان کا ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی یہ کریے کہ ہم سپیکر نیشنل اسمبلی اور وزیراعظم اور پنجاب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں اور اس میں اور پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں میں آپس میں اس بات پر کچھ اختلاف ہے تو حکومت کا نئے عدم اعتماد کی اگر تحریک ممکنہ تحریک آ رہی ہے یا آئے گی تو اس کے لیے کیا تحریک دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تحریک چلائی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا نہ حکومت کے خلاف تھا انہوں نے صرف اپنے جو چوریاں کی ہیں جو غلط کام کی ہیں اس کو اسے بچنے کے لیے نہ عوام کی فکر ہے ان کو نہ ان کو مہنگائی کی فکر صرف ایک ایجنڈا تھا کہ سارے اکھٹے ہو گئے کہ سب میں کچھ ایسے حرکتیں کیے جس کے لیے ان کو نتیجہ ان کا آئے گا تو یہ اکھٹے ہوئے ہیں تاکہ آپ نے آپ کو بچا سکے اب چونکہ وہ تحریک ان کی فیل ہوگی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسیمبلی میں علم اعتماد لیں گے یقینا یہ قانونی راستہ ہے آئینی راستہ ہے لائیں اور انشاءاللہ اوزہ بزہ شکست ملے گے کہ یاد کریں گے مولانا حمد راق کانی صاحب جو ملکی صورتحال ہے جو نئے سنریو بن رہا ہے اس میں کیا کردار تو بھی آپ ناراض تھے آیا مرکزی حکومت کی جو خچات ہیں وہ دھرکی ہیں لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی اللہ رسول کریم اما بعد میں سب سے پہلے تو جناب خٹک صاحب کا اپنے بہت ہی عزیز دوست بائی صدقیصر صاحب سپیکر کومی اسیمبلی اور علی موت خان صاحب کا مشکور ہوں اپنے جمیریت علماء اسلام کی جو مرکزی اور صوبائی کی عادت یہاں پہ آج جمع ہے جتنے آپ صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ سب اپنا قبلہ اور کعبہ جامعہ دارلوم حقانیہ کھوڑا خٹک کو ایک ہمارے بزرگوں مولانا عبدالحق صاحب شیخ علدی صاحب نور اللہ عمر کا دور میرے والد شہید حضرت مولانا سمیلک شہید کا ایک خانقہ سمجھتے ہیں تو آپ ہمیشہ اسی نیت سے یہاں لوگ آتے ہیں کہ ہم سے ملیں یہاں پہ دعا کریں اور علماء سے ملیں طلبہ سے ملیں تو بارحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ اپنی پرانی خانقہ میں تشریف لائے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا دیرینہ تعلق چل رہا تھا لیکن بیچ میں کچھ مشکلات ایسی آئیں اور والد صاحب کی شہادت کے بعد کہ ہمیں بھی تھوڑی بہت حلقی بھلکی ناراضگی اور وہ رہی کہ شاید کوئی شاید ہمیں کوئی وزراء مولانا صاحب کی شہادت کو سپورٹ نہیں کر رہے یا اس میں کوئی راستہ نہیں کھل رہا لیکن کچھ ہمارے ساتھیوں کی بھی تلخیاں تھی ان کے کچھ سیٹے اور ہلکے بھی چلے گئے تھے اور انتخابات میں بعض جگہوں پہ ہم نے پی ٹی آئی کے احترام میں اور مولانا صاحب چونکہ خان صاحب کو بہت بہت عزت کرتے تھے خان صاحب کی ان کو بہت عزیز سمجھتے تھے ان کی سپیچس سے بھی مولانا صاحب کافی متاثر تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑے حالات میں نے دیکھ لیا اس ملک میں اسی سال کے عمر میں میں ہوں اور یہاں سیاستدان جو کھیل کھیلتے رہے ہیں تو ہمیں امیدیں تو بہت اب بھی وہ بستہ ہیں ریاست مدینہ کا اگر ذکر خان صاحب کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی طور پر یہ ملک پاکستان سٹیٹ جو ہے ریاست مدینہ بنے یہاں پہ انصاف کا بول والا ہو امن ہو خوشحالی ہو معیشت جو ہے تو سود سے پاک ہو اور یہاں پہ ختم نبوت کے اوپر کوئی آ انگلی نہ اٹھا سکے یہاں پہ اسرائیل ہمارے ملک کا الحمدلہ یہ بھی خوشائند بات ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم نہ کرنے پہ تقریبا ساری حکومت اور خان صاحب وغیرہ اور ہمارے علماء متفق ہیں تو ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ جو دینی آئینی چیزیں ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ڈسٹرب نہ کیا جائے وہ جو کی طور رہے انیس سو تریتر کا عین اور ہزاری چیزیں لیکن بہرحال ہماری جماعت کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے ملک اور قوم کی خدمت کریں تو یہ تو آئے ہیں بزرگ ہیں یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں ورنہ ساتھی تھوڑا سا میرے خیال میں لانگ سفر ہو گیا دس بارہ سال کا ہمارا تو تھوڑے سے مایوس تو نہیں لیکن تھک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم اپنے طریقے سے اپنی جماعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں دینی سیاسی جماعتیں بھی ہماری منتظر ہیں اتحاد کے لیے دیگر بھی لیکن بارحال یہ تشریف لائیں تو ان کا میں قدر احترام کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ انہوں نے جو کمیٹی ان بڑے سینئرز حضرات کی خان صاحب نے بنائی ہے اور ہمارے بڑے سینئرز ہمارے جو ہیں سینئرز رہنمائے شیخ علیہ زہر مولانا عبدالوائد صاحب پرستیالہ ہیں مولانا سید سفشاد صاحب ہیں میں خود ان اس کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہوں اور دیگر دو چار ساتھی جو بھی مجھے جمعیت کی مجلس شورہ ہے مجلس عاملہ مشورہ دے گی مرکزی جنرل سیکٹری اور اس قسم کے بڑے عددار ہیں درخواسی صاحب کے خاندان کے تو ان کو ملا کے ان سے آنے والے دو چار پانچ جنہوں میں ہماری تسلق کے ساتھ رابطہ رہے گا مذاکرات چلتے رہیں گے خدا کرے کہ ہمارا یہ اکھٹ ہونا ملک اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ملک اور قوم اور پاکستان پاکستانی افواج اور دینی مدارس علماء سب ایک پیچ پہ ہوں کیونکہ ہمارے دشمن بہت ہیں بھارت ہمارا دشمن ہے اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور بڑی طاقتیں ہمارے ہمسائے ممالک ہیں وہ سادشے کر رہے ہیں تو اس وقت ملک کو قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قومی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جتنی وقت انہوں نے کٹ لیا ہے آگے ان کا سفر کا ارادہ ہے تو یہ ملک اور قوم اور ملت سے جتنی بھی خوشحالی لاسکتے ان کے ساتھ اچھا کر سکتے تو یہ ان کی اپنے ساتھ پاکستان کی ساتھ انہی بلائی ہوگی ان کی اپنی جماعت کے ساتھ بلائی ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ اگر مایوسی ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والوں سالوں میں اس ملک کے پھر کیا حالات ہوں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ جب خلوص اور اخلاص سے بیٹھا جائے تو اللہ تعالی راستے نکالی دیتا ہے اور جو کٹن مرائل ہیں اس سے قومیں نکل جائے کرتی ہیں جو میں ایک دفعہ پھر فیکر صاحب اور اگرانستان کی بارے میں حکومت ایک محبود موقف تھا ملائل سی ملک صاحب کی موقف تھا جی ملائل سی ملک صاحب تھا آیا جو موقف ملائل سی ملک صاحب کا تھا اگرانستان کے بارے میں اس موقف کی آپ سے کوئی مشورہ لیا گیا اور ملائل سی ملک صاحب جو کام کیا آیا پرکزی حکومت اس کے مطابق چل رہی ہے دیکھیں جہاں تب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو امن ہو اور پتھانوں کا خون نہ بائے طالبان کے بیچ میں افغان حکومت کے بیچ میں امریکہ کے بیچ میں پاکستانی حکومت کے بیچ میں اچھے روابط ہو اور ٹیبل ٹاکٹر میں جاری بھی ہے افغان حکومت کی اور ساری ہم چاہتے ہیں کہ خدا راستہ کوئی نکالے کہ وہاں امن ہو اور سارے پشتون مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں اور خطے میں امن ہو جائے ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی یہ کریے کہ ہم سپیکر نیشنل اسمبلی اور وزیراعظم اور پنجاب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں اور اس میں اور پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں میں آپس میں اس بات پر کچھ اختلاف ہے تو حکومت کا نیشنل اعتماد کی اگر تحریک ممکنہ تحریک آ رہی ہے یا آئے گی تو اس کے لیے کیا تحریک کیجئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تحریک چلائی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا نہ حکومت کے خلاف تھا انہوں نے صرف اپنے جو چوریاں کی ہیں جو غلط کام کی ہیں اس کو اسے بچنے کے لیے نہ عوام کی فکر ہے ان کو نہ ان کو مہنگائی کی فکر صرف ایک ایجنڈا تھا کہ سارے اکھٹے ہو گئے کہ سب میں کچھ ایسے حرکتیں کیے جس کے لیے ان کو نتیجہ ان کا آئے گا تو یہ اکھٹے ہوئے ہیں تاکہ آپ نے آپ کو بچا سکے اب چونکہ وہ تحریک ان کی فیل ہوگی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسیمبلی میں حرم اعتماد لیں گے یقیناً یہ ایک قانونی راستہ ہے آئینی راستہ ہے لائیں اور انشاءاللہ عوضہ شکست ملے گے کہ یاد کریں گے واللہ حمد راکانی صرف جمعیت میں اسلام پاکستان آج تلیکن صاحب کی جو کرین قیادت ہے وہ یہاں آئی ہے موجود ہے خٹک صاحب ہیں سپیکر صاحب ہے سب موجود ہے آیا جمعیت